اسلام علیکم ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈر سے میں حاضر ہوں میرا نام رانا عددان مدسر ہے ڈی ایکس اور سلام سٹیٹنڈ بیلڈرز کے پروجیکس ڈی ایکس کے بارے میں خاص کر بات کروں گا کہ ڈی ایکس نے پچھلے دنوں کافی سارے پروجیکٹ لانچ کیے اس کے اوپر ہماری طرف سے ملٹیپل ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں ہم نے بہت ساری انفرمیشن بھی شیئر کی اور آج اس ویڈیو میں کنسٹرکشن اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈی ایکس کے کونسے پروجیکٹ کس سٹیویشن میں پہنچ گئے ہیں کس حد تک کنسٹرکشن ہو چکی ہے کب آپ لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جائیں گے اور کیا کام کی پراغریس ہے اس وقت سب سے پہلے میں نام لوں گا یو بی انٹریٹ آور کے نام سے جو پروجیکٹ کیا گیا اس کی کمیٹمنٹ یہ تھی کہ ابھی سال دوہزار تئیس میں اپریل یا ماہ کے مہینے میں اس کی پوزیشن آپ کو مل جائے گی لیکن آج جب بیلڈنگ ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہے بس اس میں ہنڈر پرسنٹ نہیں ساری اب نائنٹی یا نائنٹی فائی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں لفٹ کا کام اور کچھ فنشنگ کی جاب ایسے واقعی ہے اور انسٹالمنٹ بھی جن لوگ کی لاسٹ انسٹالمنٹ کچھ کسٹومرز کی رہ گئی ہیں جن لوگ ان ابھی تک ادائیگی نہیں کی وہ لوگ ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اور سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یو بین ٹریڈ ٹاور جو کہ آلموسٹ بناو ہے گلاس لگ گیا اس بیلڈنگ پہ فنشنگ ہو چکی ہے گراؤنڈ فلور کے شو رومز بھی ریڈی ہیں اوپر کے آفسز جو چھوٹے بڑے سائز کے ہیں مین جنہ ایوینیو کو اپروچ کرتے ہوئے بھی اور بیک سائیڈ پہ ویسٹ اوپن والے بھی سارے کے سارے زبردست لوکیشن کے ساتھ یہ آفسز تیار ہیں اس میں فنشنگ کا تھوڑا کام رہتا ہے اور پھر بیریہ ٹاؤن کی جو بائی لاؤز اور پولیسز کا مطابق جو میٹ کرنی ہیں ٹیم ڈی ایکس نے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کی جیسی وہ پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے کسٹومرز کو ہینڈ آور ہو جائے گا تو میں بتاتا چلوں کہ یہاں ان کا سب سے پہلا پروجیکٹ یو بین ٹریٹ آور تھا اس کے بعد ڈی ایکس ٹریٹ آور اور ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی ڈی ایکس ہائٹس پھر ڈی ایکس لیکجری اپارٹمنٹ اور ڈی ایکس گرین ویلاز کے نام سے ملٹیپل پروجیکٹس بیریہ ٹاؤن میں یہ لانچ کیے گئے ابھی میں سب سے بیسٹ اگزیمپل میں دوں گا کے پیسنگ ٹین اے کے لوپ روڈ کے اوپر بننے والا پروجیکٹ جو کہ الی سکوئر کو فیس بھی کر رہا ہے ڈی ایکس ٹریٹ آور ساری ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ کے نام سے ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ اس میں بیسمنٹ گراؤنڈ اور آرٹ سٹوری تک کے بیلڈنگ بنی تھی جو کہ ناظرین آرٹ سٹوری تک کے بیلڈنگ گریہ سٹکچر کمپلیٹ ہو چکی ہے پلاسٹر جوپ بھی ہو چکا ہے اب انشاءاللہ اس کے اوپر پینٹ جوپ اور فنشنگ کے لیے ٹائل ورک ووڈ ورک اور گلاس ورک یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گی گراؤنڈ فور کے شوروم تیار کیا جارہے ہیں بہت جلد آپ کو وہاں پہ ڈی ایکس کا ایک کسٹمر کیر آفس بھی اوپن وہاں پہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ وہاں پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ڈی ایکس کے جو ڈیلیور کیے گئے پروجیکٹ ہیں اس کی کوالٹی کو بھی آپ دیکھ سکیں اور پھر اس کی سراؤنڈنگ میں جو بننے والے دوسرے پروجیکٹس ہیں ڈی ایکس کے ان کو بھی آپ لوگ دیکھ سکیں ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈرز ٹیم پی پی ایل بڑے لیمٹڈ پروجیکٹس کو مارکیٹ کرتا ہے بیری اٹان کراچی کو لے کے کیونکہ یہاں پہ ہر وہ شخص جس نے ایک کمرشل پرول لیا اس کے پر بیلڈنگ بنائی اپنے آپ کو ایز ای بیلڈر ہی انٹریڈیوز کرواتا اویسلی کروانا بھی چاہیے لیکن یہاں ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں جو لوگ اوبر سیلنگ بھی کرتے ہیں اپنی کمیٹمنٹ پوری بھی کرتے ہیں کچھ لوگ پوری نہیں بھی کرتے کچھ لوگ بڑی لیمٹڈ طریقے سے یہاں کام کرتے ہیں لیکن پاکستان پوری لیڈرز ٹیم پی پیل کی روایت رہی ہے کہ مارکیٹ سے گنے چونے لوگوں کو لے کے سیلیکٹ کر کے ان کے ڈاکومنٹیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد ان کی کریڈیبیلٹی ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ پروفیشنالزم ایتھیکلی جو لوگ اچھا چل رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ کینسلیشن پولیسیز کیا ہیں کوئی ہیڈن پولیسیز ہیں یا نہیں اس طرح کی ساری چیزوں کو پرکھنے کے بعد ہم لوگوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس میں ڈی ایکس is one of them اور اس سے پہلے کیلیفورینی ریل سٹیٹن بیلڈرز کیپیٹل بیلڈرز اور موورز اور اسی طرح ملٹیپل پروجیکٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ ہمارے فورم سے ماشاءاللہ سارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اوثینٹک کریڈیبل اور یہ سارے پروجیکٹ بیچ میں کچھ لوگوں کے ساتھ چلنے کے بعد بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا یا نہیں ٹیم پی پیل کی طرف سے یا ہمارے فورم سے کوئی ایک دو پروجیکٹ ایسے بھی آپ لوگوں کو سیل کیے گئے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ بننے میں ڈیلے ہو گئے یا آج تک تخیر کا شکار ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹیم پی پیل یا میں خود بزارتے خود ان لوگوں کے ساتھ فائٹ نہیں کر رہا یا نگوشیٹ نہیں کر رہے ڈائیلوگ نہیں کر رہے ہم لوگ بالکل کر رہے ہیں اور on your behalf ہم لوگ proper time لے کے ان کو اب سمجھ لیں کہ ٹائٹ بھی کر رہے ہیں اور جو جو ایک پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہم ان کو لا کے بٹھا کے ان سے سوال بھی کر رہے ہیں barrier management کے سامنے بھی ان کو لے کے بیٹھے ہیں dealers committee میں بھی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا ناظرین میں واپس آتا ہوں اپنے topic کی طرف دی ایکس کے multiple project جس کی booking بھی چل رہی ہے جس کے اوپر sale resale پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور ground floor کے showroom اس کے نہایت اہم ہیں اگر آپ ground floor کے showroom book کروانا جائیں تو اس میں main general avenue کے اوپر dx straight tower کے نام سے project ہے جو main general avenue کے اوپر plot number 32 پہ بن رہا ہے اگر یہاں بھی آپ کو کی booking ہو تو آپ لوگ مزید information کے لیے screen پر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی progress بھی آپ کے سامنے ہیں پھر میں dx smart residency کی بات کروں گا پیسنگ 8 کے loop road پہ بننے والا یہ project جو کہ basement ground اور art story تک کی building ہے once again same pattern کو repeat کیا گیا تھا یہاں پہ ایک building میں 24 apartment offer کیا گیا ہیں جو two bedroom apartment ہیں ان کی building بھی آج 6 سے 7 منزلہ تک بن چکی ہے اور grace structure complete ہونے کے بعد انشاءاللہ ground floor جیسی تیار ہوں گے customers کو possession بھی دی دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اوپر کے apartment پہ انشاءاللہ بات ہونا شروع ہو جائے گی اور dx سے متعلق اگر آپ لوگ کی کوئی inquiry ہو کوئی comment کرنا چاہے کوئی آپ کا feedback ہو یا آپ لوگ کی already buying ہے یہاں پہ کوئی اگر comment کرنا چاہے تو آپ ہماری team کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور screen پہ دیئے گیا نمروں پہ اپنا feedback زور آپ record کروا سکتے ہیں thank you so much